جو پاکستان کا ڈیویلپمنٹ موڈل تھا کہ باہر سے کرزے لیے باہر سے امداد لی ریفارم پوسپون کی چند لوگوں کو بانٹ دیا اور آگے چل پڑے وہ جو چیز ہے چونکہ معیشت کا پیہ اب اس موڈل سے نہیں چاہ سکتو اس سے پھر فوج کے لیے بھی کنٹرول کرنا پولیٹیکل انجنئرنگ مشکل ہو رہا ہے کرائیسس آف گوونیبیلٹی جو ہے بنیادی طور پہ وہ سچویشن ہے جہاں پہ وہ جو لوگ بھی کسی معاشرے میں طاقت رکھتے ہیں آہستہ آہستہ ان کی جو آثورٹی ہے یعنی طاقت تو ان کے پاس رہتی ہے لیکن ان کی جو لیجٹمیسی ہے آثورٹی ہے وہ کمزور پڑتی جاتی ہے چاہے وہ روم کی سلطنت ہو چاہے وہ ایک ملک ہو چاہے وہ ایک گاؤں ہو جہاں پہ ایک چودری رول کرتا ہے وہاں پہ آپ کو لیجٹمیسی کی ضرورت اس کی آثورٹی سٹرکچر جو ہے وہ اس پہ بلٹ ہوتا ہے تو جب وہ ٹوٹنا شروع کر دیتا ہے پھر جو طاقتور ہے اس کے پاس صرف ایک ہتھیار رہ جاتا ہے وہ طاقت اور آج تک کسی نے بھی صرف طاقت کے زور پہ آپ رول نہیں کر سکتے آپ کو والنٹری اوبیڈینس چاہیے آپ کو لوگ چاہیے کہ جو مانے کہ ہاں یہ آپ کے اتدار ہمیں اسے فائدہ ہوگا ہمارے ہاں اکثر کہا جاتا ہے کہ ایک شخص ہے جس کے پاس تمام طاقت ہے ایسی بات نہیں ہے میری رائے یہ ہے کہ ہمارے ہاں ایک جو نظام حکومت ہے اس کو انگریزی میں آپ کہہ سکتے ہیں سسٹم آف آثورٹیرین پاور شیرگی سب سے زیادہ طاقت جو ہے آپ کے نظام میں مغارمی چیف کے پاس ہوتی ہے لیکن اس کی طاقت کے استعمال کے لیے اس کو اپنی جو طاقت ہے وہ بانٹنی بڑھتی ہے دیہاتوں میں ان کے پاس ہوتے ہیں حکومت میں ان کو بیروکریٹس چاہیے ان کو یہ جو عدلیہ ہے اس میں سے افراد چاہیے اور ملٹری کے اندر بھی آپ کو لوگ چاہیے کہ جو آپ کے ساتھ جو لوگ کام کرتے ہیں وہ آپ کو سپورٹ کریں اور ساتھ ساتھ آپ کو میڈیا کی ضرورت ہوتی ہے آپ کو باہر کی سپورٹ بھی چاہیے جو بھی طاقت کا مرکز ہے آپ کو کہلے چلے اسٹیبلشمنٹ ہے تو ان کے جو ایلائز ہیں ان کے لئے مشکل ہونا ہے وہ یہ راہ ہے کہ دیہات میں ایک تو آپ کے ہاں بہت بڑی یوت بل جا رہی ہے اور وہ پرانے نظام کے ساتھ وہ جو فرسودہ نظام ہے اس سے بالکل لازار ہو گیا ہے وہ بیزار ہو گیا ہے دوسرا یہ ہے کہ میڈل کلاس مشرف صاحب کے آنے کے بعد بہت زیادہ ایکسپینٹ ہوئی ہے کہ جو سمارٹ سکرین ہے لوگوں کے پاس اس میں ان کو ایک ڈیفرنٹ پرسپیکٹیب ملے ہے اس سے ایک جو الیکٹیبلز کا زور ہے وہ ٹوٹ رہا ہے پھر یہی جو میڈل کلاس کا فیکٹ ہے یہ جوڈیشری میں بھی آپ کو نظر آتا ہے کیونکہ جو جوڈیشری ہے وہ بھی اس کے اندر میڈل کلاس کے لوگ ہیں اس میں وہ کلاہ ہے اس میں میڈیا کو وہ دیکھ رہے ہیں وہ جب جب بول رہے ہیں تو وہ دیکھ رہے ہیں کہ ان کی ججمنٹ کیسے لوگ اس کو ریسیو کر رہے ہیں یہی چیز آپ کو آرمی کے اندر بھی دکھائی دیتے ہیں وہاں بھی یہی میڈل کلاس ڈانیمک پلے کر رہا ہے جو یوت کا ایلیمنٹ ہے میڈل کلاس کی گروت ہے اور ٹکنالوجی ہے سوشل میڈیا ہے آپ کے نظام کو اچھکجے میں لے رہا ہے اور اس کو چیلنج کا وہ ادارے جن کے ذریعے سوسائیٹی کے جو بڑے بڑے تناؤں ہیں ان کا حل رکھانا جاتا ہے اس میں یہ ہے کہ میڈیا ہے ایک بہت بڑا سطون ہے جس کے ذریعے لوگوں کی جو گریونسز ہیں وہ چینلائز ہوتی ہے اسی طریقے سے اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہوسٹیٹ کے ساتھ آپ پورٹ میں جاتے ہیں اس کے ذریعے ریزولف کرتے ہیں اس کو مسئلے کو الیکٹورل پولٹیکس جو ہے جو سیاست ہے وہ بھی ایک انسٹیوشن آف کانفلک باریشمنٹ ہے تو سیاسی اکھاڑا جو ہے وہ لوگوں کی اندر جو پرپے ہوتے مختلف طرح کی گریونسز ان کو چینلائز کا ٹھیک ہوتی ہے ان سب کو کی جو لیجٹیمیسی ہے وہ لوگوں کی آنکھ میں ختم ہوتی جائے کیونکہ جو طاقت کا مرکز ہے یعنی ملٹری اسٹالیشمنٹ ہے وہ اس نے بہت زیادہ ان کو اپنے قبضے میں اتنا زیادہ لے لی ہے کہ وہ لوگوں کے سامنے نظر آ گیا کہ یہ پولیس ہے تو وہ بھی ان کے قبضے میں ہے کوٹس ہیں تو وہ بھی ان کے قبضے میں تو اس سے پھر ریاست میں جو ٹرسٹ ہے وہ ختم ہو جاتا اور یہ بہت ہی انتہائی خطرناک بات ہے کیونکہ آپ افریقہ میں دیکھیں مشرق وسطہ میں دیکھیں لاتینی امریکہ میں دیکھیں جہاں جہاں ریاست کے وہ ادارے جو عوام اور ریاست کا درمیان پھل کا کردار تھا جب وہ ٹوٹنا شروع ہوتے ہیں تو اس سے ریاست کے خلاف انسرجنسیز ہوتی ہیں ریاست کے خلاف لوگ آمز اٹھانا شروع کرتے ہیں دیکھیں پاور جو ہے نا ان طبیعہ سب سے افیشنٹ رہتی ہے جب وہ ماسک رہے وہ ماسک کے پیچھے رہے اور پھر آپ کو پتا رہے چلے کون چلا رہا ہے سسٹم لیکن جب طاقت ان ماسک کر دیتی اپنا بلکل باہر آ جاتی ہے لوگوں کے سامنے تو لوگ دیکھنا شروع کر دیتے ہیں وہ جو حقیقت ہے دیکھیں جب فوج جو ہے انجنیرنگ کرتی ہے تو اس میں ایک بڑی چیز تو جو سب سے زیادہ ایکانومی آتی ہے کہ جب ایکانومی آپ کی ایکانومک کاسٹ نوے کی دہائی میں یہ تھی کہ چار پانچ فیصد گروت پھر بھی ہو رہی تھی ایک حکومت ایسا خان صاحب گراتے تھے دوسری حکومت آ جاتی تھی تیسری آ جاتی تھی لیکن معیشت کا پیہ پھر بھی کچھ نہ کچھ چلتا رہتا چار پانچ فیصد اور انفلیشن چار پانچ فیصد اسی طرح چھے فیصد یعنی ایک سنگل ڈیجٹس میں آتی اب یہ ہو رہا ہے کہ جو کاسٹ آف پولیٹیکل انجنیرنگ ہے وہ بڑھ رہی ہے کہ جب آپ نے ایک حکومت کو گرایا اس کے بعد معاشی مسئلہ آیا اور معاشی مسئلہ اس لیے آیا کہ باہر سے پیسے بھی شرک ہونا شروع ہوگے تو اس کی وجہ سے یہ ہے کہ فوج کے لیے مشکل ہوتا جائے کہ وہ انجنیرنگ کرے کیونکہ اس کا ایکنومک کاسٹ بہت بڑی ہے اور وہ ایکنومک کاسٹ اتنی بڑی ہے کہ وہ صرف سوسائیٹی کو نہیں افیکٹ کرتی وہ فوج کو بھی افیکٹ کرتی ہے کیونکہ اس کے جو فوج کے عام فوجی ہے وہ بڑی مشکل سے گزارہ کرنا ہے اب ہم تو دیکھتے ہیں پریولیجز جو اوپر کے فوج کے لوگ ہیں جو پاکستان کا ڈیویلپنٹ موڈل تھا کہ باہر سے کرزے لیے باہر سے امداد لی ریفارم پوسپون کی چند لوگوں کو بانٹ دیا اور آگے چل پڑے وہ جو چیز ہے چونکہ وعیشت کا پیہ اب اس موڈل سے نہیں جا سکتا اب یہ بھول جاتے ہیں کہ نوے میں بہت بڑی چیز ہوئی ملٹی فائیبر ایگریمنٹ ملٹی فائیبر ایگریمنٹ انٹرنیشنل ایگریمنٹ تھا جس میں جو مغربی ممالک تھے وہ غریب ملکوں سے ٹیکسٹائل لیتے تھے کوٹا کیوں کہ اس ملک کا اتنا کوٹا اس ملک کا وہ ملٹی فائیبر ایگریمنٹ کے نتیجے میں اس کوٹا سسٹم تو خیال یہ تھا زیادہ لوگوں کا کہ پاکستان اس سے کو اس کا فائدہ ہوگا کیونکہ یہ ٹیکسٹائل والا ملک ہے لیکن نوے کی دہائی میں ہم نے حکومتیں گراتے رہے ہم نے بجلی کے بہران پہ توجہ نہیں دی بجلی کا بہران اس وقت شروع ہو گیا تھا جنم لے رہا تھا انرجی پہ توجہ دی چنانچہ منگلہ دیش نوے میں اس نے وہ بنا کے حالانکہ ان کے پاس کوٹن بھی نہیں ہے ان کے پاس بہت بڑی ٹیکسٹائل انڈسٹری بھی نہیں تھی لیکن انہوں نے ایک دام اس کو کام کو چلا دیا اور جو ملک زیادہ بینیفٹ کر سکتا تھا وہ نہیں تو وہ ایک لاؤس ڈیکیڈ تھا دوسرا اس لحاظ سے کاؤس بڑھ گئی ہے کہ جو دہاتی علاقے ہیں وہاں پہ بھی شعور آ رہا ہے نوجوان فور دیکھتے ہیں وہ مختلف طرح کی چیزیں پڑھتے ہیں ان کے اوپاس کمپیٹنگ پرسپیکٹیوز آ رہے ہیں اور وہ کمپیٹنگ پرسپیکٹیوز اس طرح کے آ رہے ہیں کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جتنا شیخ مجیب الرحمان کا ذکر میں ہوا فاطمہ جناح کا ذکر ہوا اب سوشل میڈیا پہ جائیں تو لوگ بار بار بتا رہے ہیں کہ پہلے بھی یہ ہوا تھا اس وقت یہ ہوا تھا اب پڑھے لکھے طبقے کو تو یہ باتیں پتا تھیں لیکن وہ چند لاور کراچی کے ڈرائنگ روموں میں یہ باتیں ہوتی ہیں اب گلی محلے میں لوگ کر رہے ہیں کہ وہ فاطمہ جناح کے ساتھ ایسے ہیں وہ فلاں کو غدار کہاں کہاں تو جو سوشل میڈیا ہے وہ ایک سپیس بڑھ گی ہے جہاں سٹیٹ کا جو ہسٹری پہ نیریٹیو ہے وہ کوسچن ہو پھر اس میں جو بڑی چیز ہے وہ ریمیٹنس کا بڑا بات ہے آپ خیبر پکتون خواہ کو نہیں سمجھ سکتے جب تک آپ یہ نہ دیکھیں کہ دو ہزار کے بعد اس پرومنس پہ سب سے زیادہ ریمیٹنسز انکریز ہوئی جو باہر سے آپ کو پیسے آتے اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کے پاس باہر سے پیسے آتے ہیں تو آپ اپنی چوائسز انڈیپینڈنٹلی ایکسرسائز کا تو اس سے پھر فوج کیلئے بھی کنٹرول کرنا پولٹیکل انجنیرنگ مشکل ہو رہا ہے کہ the military had to use twice the effort to achieve the same out tactics use ہو رہے ہیں کہ آپ مثال کے طور پر جو ایک FCR کا قانون ہوتا تھا خاص طور پر فرنٹیر ایریاز میں وہ انگریزوں کا قانون یہ تھا کہ آپ اگر ایک ڈرائب ہے ایک قبیلہ ہے اس میں سے کسی ایک شخص نے کوئی قرائم کمٹ کیا ہے تو آپ اس قبیلے کے کسی بھی شخص کو گرفتار کر سکتے تھے ان کے بھائی بہنوں کو گرفتار کر سکتے تھے ان کے پورے قبیلے کے لیے حقا پانی بند کر سکتے تھے تو یہ جو FCR کا کالا قانون تھا جو ہمیشہ سے ریجسٹ کیا قبائل میں وہ قانون اٹھا کے آپ نے پورے مین سکرین پاکستان پر لگا کہ اگر میں آج کچھ کہا رہا ہوں تو شاید میرے بھائیوں کو کچھ کہ دیں پاکستان میں مختلف جو علاقے ہیں ان کا موازنہ کرنا بڑا مشکل بات ہے کیونکہ عرب دنیا کی بہت ساری مختلف حقیقتیں ہیں پاکستان سے کئی لحاظ سے مختلف ہیں ایجب ٹونیزیا یہ علاقے بہت مختلف ہیں لیکن وہاں یہ تین جو ایلیمنٹس ہیں وہاں بھی کار فرما تھے اس میں ایک یوت بلچ تھی نوجوانوں کا بہت بڑا تناسک تھا وہاں پہ ایک میڈل کلاس گریونز تھی کہ وہ میڈل کلاس جو ناصر کے ایجب سے بینفٹ کر رہی تھی وہ جو اب نیا نظام تھا مبارک حسنی مبارک کے زمانے میں اس سے ان کو سخت مسائل تھے آہ تو میڈل کلاس گریونز بھی تھی اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ آپ کے جو شرکنگ ایکنومک ریسورسز ہیں آہ یہ بھی اس کے ساتھ ہے تو اس لحاظ سے پاکستان میں کی وہ جو چیزیں ہیں وہ پاکستان کافی حد تک اس میں یہ چیزیں امرجوری ہیں کہ ہمارے ہاں بھی یوت بلچ ہے ہمارے ہاں بھی میڈل کلاس گریونز ہے لیکن جو بہت بڑا فرق ہے کہ جتنی بھی عرب معاشرے ہیں وہاں پہ سیاسی پارٹیوں کو بالکل قوم نہیں کرتے ہیں یا ان کو مکمل طور پر آپ قبضے میں لے لیا جاتا ہے ہمارے ہاں مقتدرہ بھی انفلنس کرتی ہے لیکن پھر بھی پولٹیکل پارٹیوں کا کچھ کچھ رو بھول رہتا ہے سخت سے سخت ترین حالات میں مارچل لوگ کے زمانے میں بھی کسی نہ کسی طرح بے ڈنگی سے ہی لیکن سیاست چلتی رہتی مکمل رکتی نہیں عرب دنیا میں زیادہ کمپلیٹ کنٹرول ہے تو آپ نے دیکھا کہ جب عرب سپرنگ آیا تو وہاں اس ایک اس طرح کی جاتی تھی لیڈرلیس پروٹیس کہ کوئی لیڈر نہیں ہے اور لوگ سامنے آ رہے ہیں اور وہ پروٹیسٹ کریں تو اب پاکستان میں بھی یہ ہے کہ فیلحال تو آپ کے سامنے ایک پیٹی آئی ہے جو وہ فیس ہے اس ریزسٹرنس کا لیکن اگر آپ اس کو ہٹا دیں گے رستے سے مکمل طور پر اور کوئی طریقہ ایسا بھی رکھیں گے کہ لوگوں کے جو جذبات ہیں وہ کسی طریقے سے چینلائز ہو تو پھر آپ الٹیمیٹلی لیڈرلیس پروٹیس بھی ہو سکتے ہیں لوگ باہر آ سکتے ہیں اور اس کے نتیجے میں تو وہ سیول وار کی طرف بھی چیزیں جا سکتے ہیں کہ جو کچھ پاکستان میں بھی ہو رہا ہے وہ مجھے یوں نظر آتا ہے کہ جیسے ہم آگ سے کھیل رہے ہیں موسیقی موسیقی